تم سب کے سب نالائک ہو چکے ہو تم سے ایک لٹل سنگم نہیں مارا جا رہا ہے آج میرا پلان ہے کہ آج ہم لٹل سنگم کو یہاں پر بلائیں گے اور اس کے ساتھ آج ہم ایک مست گیم کھیلیں گے اگر وہ گیم ہم سے ہار گیا تو ہم اس کو مار دیں گے پر اس کے لئے لٹل سنگم کو ہمیں یہاں پر لانا ہوگا اگر لٹل سنگم کو یہاں لانا ہے تو ہمیں کیکو یا شیوہ کو کڈنیپ کرنا ہوگا تب ہی لٹل سنگم ہماری بات میں آئے گا تو تم سب یہاں رکھو میں چلتی ہوں فٹا فٹ سے کیکو کو کٹنیپ کرنے کے لئے ارے لٹل سنگم بہیا بہت زورو کی بھوک لگ رہی چلو کہیں باہر کھانے چلتے ہیں ٹھیک ہے کیکو ویسے تو بھوک مجھے بھی بہت زورو کی لگ رہی ہے ایک کام کرو تم یہاں پر رکھو میں نیچے سے جا کر اپنا والٹ لے آتا ہوں کیونکہ میرا والٹ نیچے رہ گیا لوگائز ہم جلدی سے اپنا والٹ اٹھا لاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کچھ کھانے جائیں گے کیونکہ میرے کو بہت زورو کی بھوک لگ رہی ہے بھی میرا والٹ جو ہے میرے بیٹ کے پاس رکھا تھا چلو چل کر دیکھتا ہوں میرے بیٹ کے پاس ہے کیا کیکو یہاں پر اکیلا کھڑا ہے میں چل کر اس کو پر اٹیک کرتی ہوں واہ کیکو تو بہوش ہو گیا اب میں جلدی سے لٹل سنگم کے آنے سے پہلے پہلے اس کو کٹنیپ کر کے یہاں سے لے کر چلتی ہوں تب ہی لٹل سنگم ہمارے پلان میں فسے گا ارے گرینی کہاں لے کر جاری ہے مجھے پلیز چھوڑ دے کہاں لے کر جاری ہے تو تم بالکل بھی ٹینسن مطلعو کیکو تمہیں کچھ نہیں ہوئے گا یہ سب تو میں لٹل سنگم کو فسانے کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ لٹل سنگم تمہیں بچانے ضرور آئے گا اور اس کے بعد لٹل سنگم بھی میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا ہی 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 چلو گائز ہمارا والٹ تو مل چکا ہے ہمیں اور بہت زور ہو گیا بھوک لگ رہی ہے کافی ٹائم سے کیکو بھی بھوکا ہے اور میں بھی بھوکا ہوں تو اب ہم فٹا فٹ سے چلتے ہیں کسی اچھے سے ریسٹوڈنٹ میں جائیں گا اور وہاں پر پیڑ بھر کے کھا کر آئیں گے ارے کیکو کہاں گیا اور دیکھو یہاں پر خون پڑا ہوا ہے ارے کیکو کہاں گیا چلو میں آس پاس تو دیکھتا ہوں کہاں پر گیا کیکو ارے یہاں پر بھی نہیں ہے اور وہاں پر بھی نہیں ہے ارے یار یہ کیکو کہاں چلا گیا میرے کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ گرینی یا کوئی کال وغیرہ کٹنیپ کر کے لے گیا ہمیں ان کے اڈے پر جا کر چیک کرنا ہوگا کہ کیکو کو کس نے کٹنیپ کر آئے میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ گرینی نے کرا ہوگا کیونکہ میں نے گرینی کی پچھلی ویڈیو میں بہت زیادہ بری طریقے سے پٹائی کر دی تھی تو گرینی اس کا ہی بدلہ لینے آئی ہوگی پکا میرے پاس تو میں سب سے پہلے گرینی کے گھر پر جا کر دیکھتا ہوں کہ کیکو کو کٹنیپ گرینی نے کرا ہے یا کسی اور نے کرا ہے ویسے میرے کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے دیکھو کیکو کا کتنا خون وہاں پر پڑا ہوا تھا اس نے لگ پک گرینی نے بہت زیادہ مارا ہوگا پہلے تب جا کے کٹنیپ کر آگا چلو گرینی کا گھر آ گیا او بھائی دیکھو یہاں پر کیکو بھی ہے اور کتنے سارے کال سنبھالا گرینی سب ہے یہاں پر تو آئی یہ تو سارے کے سارے پلاننگ کے ساتھ یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں گرینی چھوڑ دے میرے بھائی کو کیکو تم ٹھیک ہو نا یہاں پر ہاں لٹل سنگم میں ابھی تک تو بلکل ٹھیک ہوں یہاں پر گرینی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تمہاری دوسمنہ کی میرے سا ہے تم نے کیکو کو کیوں کٹنیپ کرا ارے لٹل سنگم اگر تم کیکو کو بچانا ہی چاہتے ہو تو تمہیں ہمارے ساتھ ایک گیم کھیلنا ہوگا اگر تم جیتے ہو تو کیکو کو یہاں سے صحیح سلام لے کر جا سکتے ہو اگر تم ہار گئے تو کیکو کے ساتھ تمہیں بھی مرنا ہوگا بتاؤ تم کھیلو گے ہمارے ساتھ ہائی ڈینسی ارے کیکو تم بلکل بھی ٹینسن مطلب میں تمہیں کسی بھی طرح بچا کری رہوں گا اور گرینی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا ٹھیک ہے میں چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں میں باہر جا رہا ہوں تم سب جا کر چھپ جاؤ سو گئیز آج کے ہائی ڈینسی تم مجھے کسی بھی طرح جیت نہیں ہوگی اگر میں ہائی ڈینسی ہار جاتا ہوں تو کیکو کو بھی مرنا ہوگا اور مجھے بھی مرنا ہوگا تو اگر تم چاہتے ہو میں ہائی ڈینسی جیت جاؤں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو سنو سب کے سب تمہیں ایسی جنگہ چھپنا ہے کہ لیٹل سنگم تمہیں ڈھونڈی نہ پائے چلو چل کر میں بھی چھپتی ہوں سب سے تگلی جنگہ جس سے کہ لیٹل سنگم میرے کو ڈھونڈی نہ پائے اتنا بڑا گھر ہے کہیں نہ کہیں تو اچھی جنگہ ہوگی جہاں میں چھپ سکوں سو گئیز سب سے پہلے چھپنے کے لیے جا رہی ہے گرینی اور دیکھتے ہیں کہ گرینی اپنے لیے کون سی جنگہ ڈھونڈتی ہے بھائی یہ تو سومنگ پول کے پاس جا رہی ہے یہاں پر تو لوگ آرام کرتے ہیں اور جنگہ تو کھلے میں یہاں پر تو چھپنے صحیح نہیں رہے گا گرینی کے لیے چلو کوئی نہیں گئیز اگر یہ چھپ رہی ہے تو چھپنے دیتے ہیں اسے یہاں پر اور یہ گرینی تو یہاں پر چھپ چکی اب دیکھتے ہیں کہ next کون جا رہا ہے تو بھائی next جا رہا ہے سنبھالا مطلب pink سنبھالا یہ دیکھتے ہیں کہاں جا کر چھپتا ہے تو بھائی یہ بھی آ چکا ہے یہاں پر چھپنے کے لیے گھر کے پیچھے اور یہ بھی ٹھیک ٹھاک جنگہ چھپ چکا ہے چلو next دیکھتے ہیں کون چھپتا ہے تو بھائی اس بار جا رہا ہے یلو سنبھالا اور دیکھتے ہیں کہ یلو سنبھالا کہاں چھپتا ہے بھائی یہ تو گھر کے پیچھے ہی آ گیا مطلب آگے کھڑا تھا اور پیچھے کی سائیڈ آ گیا ویسے یہ کافی اچھی جنگہ آئی یہاں پر جو بھی چھپتا ہے جلدی سے ملتا نہیں کسی کو چلو دیکھتے ہیں سنبھالے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے یا پھر نہیں تو گھائی اس بار جاری ہے ہماری بلو گرینی اور دیکھتے ہیں کہ بلو گرینی کہاں جا کر چھپتی ہے تو گھائی اس بلو گرینی تو گھر کے آگے آ چکی ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں یہ کہاں چھپتی ہے ارے یار یہ جنگہ تو کافی مست ہے مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی چھپا ہوا ہے یا پھر نہیں چلو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کون جا رہا ہے چھپنے کے لئے تو بھائی اس بار جاری ہے گرین گرینی اور دیکھتے ہیں کہ گرین گرینی کہاں جا کر چھپتی ہے بھائی یہ لگ رہا ہے نیچے بھی نہیں جائے گی اوپر ہی چھپ جائے گی تو گھائیس گرین گرینی چھپنی کے پاس آ کر چھپ چکی ہے اور یہ جنگہ بلکل پرفیکٹ ہے یہاں پر جلدی سے کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا چلو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کون جا رہا ہے چھپنے کے لئے تو بھائی اس بار جا رہا ہے ریڈ کال اور دیکھتے ہیں کہ ریڈ کال کہاں جا کر چھپتا ہے تو بھائی کال نے تو کچھ جادی بڑی جمپ لگا دی اور بھائی مو بھی ٹوٹ گیا کال کا مطلب یہ کال پاگل پنتی کر رہا تھا کچھ جادی لمبی جمپ لگا دی یہاں پر جلدی سے کوئی بھی نہیں آپ آئے گا کسی کا دھیانی نہیں جائے گا بھائی اس جنگا پر کیونکہ ایک سیکریٹ سی جنگا ہے اور یار کال نے کیا مست جنگا دونڈی اپنے چھپنے کے لئے سو بھائی اس بار جا رہا ہے ہمارا نورمل کال اور دیکھتے ہیں کہ نورمل کال کہاں جا کر چھپتا ہے بھائی اس نے بھی لی جمپ اور اوپر تو دیکھو یہاں پر گرینی کھڑی ہوئی ہے چلو اب ہم نیچے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کر چھپتا ہے تو بھائی اس نے اپنے گھوڑے سے ایک لیے مطلب توڑی لیے بھائی یہ جنگا بہت اچھی ہے مطلب یہاں پر اتنی آسانی سے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی چھپا ہوا ہے اگر دوسری سائیڈ سے آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے اگر اس سائیڈ سے آتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا اور آگے کو نکل جاتا ہے چلو بھائی اب لاسٹ کال بچا ہے ہمارے پاس گرین کال اور دیکھتے ہیں کہ یہ گرین کال کہاں جا کر چھپتا ہے او بھائی یہ تو نہ بھی لیا چلو گائز اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے چھپنے کے لیے لگتا ہے بھائی یہ بھی کال کے پاس ہی جائے گا چھپنے کے لیے نہیں بھائی یہ کنفیوز ہے کہاں جا کر چھپو تو بھائی یہ تو اندر آ چکا ہے گراؤنڈ کے اندر اور یہ یہ تو یہاں پر آ کر کھڑا ہو گئے اب اس پیڑ کے پاس بھائی کوئی اچھی سی جنگا تو دیکھ چھپنے کے لئے نہیں یار یہ کال تو بلکل بے کا نکلا چلو یہ کال بھی یہاں پر چھپ چکا ہے اب ہم چلتے ہیں لیٹل سنگم کے پاس تو بھائی دیکھو لیٹل سنگم نے تو اپنی پاور مگا لی ہے اب تو گئیس کافی زیادہ مزا آئے گا پاور کے ساتھ ہائیڈنسی کرے گا لیٹل سنگم مطلب یار تم سوچ سکتے ہو کیا خدرناک والی ہائیڈنسی ہونے والی ہے آج تو چلو دیکھتے ہیں سب سے پہلے لیٹل سنگم کو کون ملتا ہے اور ہاں گئیس یار آپ سے ایک شکایت آپ نائی ویڈیو کو لائک کر رہے ہو نائی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو تو یار جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر لو تو بھائی دیکھو سب سے پہلے ملیے یہاں پر بلو گرینی مطلب کہ بھائی بلو گرینی کی جنگا تو اچھی تھی لیٹل سنگم یہاں پر سب سے پہلے دیکھنے آ گیا اور اس کو سب سے پہلے مل چکے یہاں پر بلو گرینی اس کو تو اٹھا کر پورے گھر سے بہاری فیک دیا چلو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون چھپاتا بھائی سب سے گھٹیا جنگا کال چھپاتا یہاں پر گرین کال کی تو بینڈ بجھا دے دی بڑھیا کر کے بھائی کیا بری طریقے سے اس کو پٹک کے مارا اوہ بھائی کہاں گیا یہ اڑتا ہوا چلو اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کے کون کون سے پلیئر اس کو ملنے والے ہیں لیٹل سنگم کو اگر گائز ایک بھی بج گیا جس کو لیٹل سنگم نہیں ڈھونڈ پایا تو پھر کیکو بھی مرے گا اور لیٹل سنگم بھی مرے گا بھائی یہاں پر گرینی مل چکے لیٹل سنگم کو جس نے سرط رکھی دی یار اس کی تو بہت بری طریقے سے پینڈ بجنی چاہیے اوہ بھائی کیا بری طریقے سے پینڈ بجا رہا ہے لیٹل سنگم مطلب یار سب کو تو اٹھا اٹھا کر ہی پھیک رہا تھا اس کی تو دھولزی اتارتی بھائی کیا گندہ مار رہا ہے اس کو گرینی کو چلو بھائی گرینی کو چلو بہت مار لے ایک پنچ مارتے اور پھیکتے ہیں سے یہاں سے چلو گائز یہ تو بہت زیادہ دور چلی گئی اب باقی کے بچے ہوئے گرینی اور کال سنبھالا جو جو بچے ہیں سب کو ڈونتے ہیں پر بھائی کہاں پر ہے ہم نے موشلی سبھی جنگہ تو دیکھ لی ہے چلو پیچھے کی سائیڈ میں ایک بار بھی نہیں گیا تو یہاں دیکھ لیتا ہوں ارے بھائی پیچھے تو دیکھو کال کیسے کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر تو اب میرا دھیانی نہیں گیا ابھی رکو اس کے پنچ مارتا ہوں ارے یار پنچ میس ہو گیا مطلب گلت جنگہ پر آ چکا ہوں ابھی نیچے اترتا ہوں اور آرام سے اس کے اندر چلتا ہوں اب اس کو اٹھا کر یہاں سے باہر لے کر چلتا ہوں پھر دیکھو اس کی کیسے بینڈ بجانے والا ہوں ہم آج بڑھیا کر گئے کال کو تو بھائی میں نیچے ہی بھی نہیں گرنے دوں گا اس کے تو ہما ہوا ہوا ہما مارنے والا ہوں بہت بری طریقے سے دیکھو یہ جا رہا اڑتا ہوں اب دیکھو گوائی اس کی تو بھنگ چل نکل چل تو گائیز کال تو نکل چکا یہاں سے اب ہم فڑا فڑ سے چلتے ہیں اور باقی کے پلیئر کو دونتے ہیں بھائی گھر کہاں چل گیا اٹھتا اٹھتا ہوں میں تو گھر کا راستہ بھول گیا تو گائیز یہ رہا گھر کا راستہ اب ہم فڑا فڑ سے چلتے ہیں ارے ارے گائیز کیا سین ہے مطلب میں ایک کال کو مار کر آ رہا ہوں جیسے میں یہاں پر اترا تو یہاں پر دوسرا کال مل گیا اب اس کو بھی اٹھا کر فیکتے ہیں بھائی اس کی قسمت اچھی تھی مطلب یہاں تو میرا دھیان بلکل بھی نہیں تھا اور یہ میرے کو مل گیا فریفن میں چلو اب ہم چلتے ہیں اور باقی کے بچے ہوئے سبھی پلیئر کو بھی ڈھونتے ہیں مطلب یہ ریڈ کال کو تو میں چھوڑ ہی دیتا مطلب اس جنگ آگا تو میرا کوئی دھیان بلکل تھا ہی نہیں اور یہاں پر دیکھو سنبھالا مل گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے اس کی پیچھے سے آگے بینڈ بجا دی ہے چلو اس کو بھی اور مارتے ہیں ارے بھائی چلو ایک اور اچھی چیز ہوگی یہاں پر ایک سنبھالے کے ساتھ ایک سنبھالا فلی میں مل گیا اب ان دونوں سنبھالے کی جو میں آج بینڈ بجانے والا ہوں کسی نے سوچی نہیں ہوگی تو بھائی ان کی تو بہت بری والی حالت ہوگی اب ان کو ٹھا کر بھی فیکتے ہیں بھائی یہاں سے جس سے گئے کبھی بھی میرے آس پاس بھی نہ آسکے تو بھائی یہ گیا یہاں سے بہار اب کون کون رہ گیا میرے کو تو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کتنے لوگوں کو مار دیا اور کتنے لوگ رہ چکے ہیں چلو میں ایک بار پورا گھر چیک کرتا ہوں اچھے سے اڑ کر اوپر سے اگر کوئی ہوگا تو دکھ جائے گا میرے کو تو بھائی یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے میں نے سوچا تھا کہ پیچھے کی سائیڈ بھی کوئی نہ کوئی تو چھپا ہوگا پر ایسا نہیں ہوا چلو یار یہاں پر تو لگتا ہے سبھی کے سبھی مل چکے ہیں پر یار چھت پر نہیں چیک کرا میں نے ابھی تک سہی سے تو بھائی ایسا لگ تو رہا ہے کہ چھت پر کوئی چھپا ہوا ہے اوہ بھائی گرین گرینی یہی بچی تھی بس لاسٹ اور اس قدو میں کیسے بھول سکتا ہوں اب دیکھو بھائی اس کی کیسے بینڈ بجانے والوں یہ گئی یہاں سے کافی زیادہ دور مطلب بھائی یہ تو کبھی زندگی میں واپس ہی نہیں آ پائے گی اس کے پاس گنتی ہے میرے کو مار سکتی تھی پر نہیں مار پائی گرینی بیچاری چلو گائیز اب لگ بھگ سب مر چکے ہیں اور یار ہو سکتا ہے کوئی بچا ہوتا ہے ایک بار میں پورے گھر کا راؤن لگا لیتا ہوں بھاگ بھاگ کر تو یہاں پر تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور بھائی یہ گینس کو بھٹا کے پھیکتے ہیں یہاں سے تو گائیز میرے کو نہیں لگتا ہے کہ اب کوئی بچا ہوگا پھر بھی یار ایک بار تسلی کے لیے پورے گھر کا راؤن لگا لیتا ہوں کیونکہ یہ گرینی چیٹر ہے اگر بعد میں کوئی بچا ہوا دگ گیا تو یار یہ میرے کو مارے گی پھر بینا مطلب کے اور بھائی جو بھی گیم میں ہارتا ہے وہ خود پہ خود مارتا ہے تو ہم نے سب کو ڈھونڈ لیا ہے اب سنبھال ایسے جلدی سے کیکو کو بھی ازاد کراتے ہیں ٹھیک ہے لیٹل سنگم یہ گیم آج تم جیتے ہو پر ہمیشہ تم نہیں جیت پاؤگے کبھی تو ہم بھی جیتیں گے پھر تمہیں بھی مرنا ہوگا اب تو تم کیکو کو یہاں سے لے کر جا سکتے ہو ہاں کیکو کو تو میں لے ہی جاؤں گا پر تجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں میں یہاں پر بھائی اس نے تو پورے گن پوائنٹ پر رکھا ہوا تھا کیکو کو اب میں اس کی بینڈ بجاتا ہوں بڑھیا کر کے تو چلو گائز فائنلی اس کی بہت بری طریقے سے میں نے بینڈ بجا دی ہے اب ہم چلتے ہیں کیکو کے پاس تو گائز یہ کھڑا یہاں پر کیکو اور کیکو کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ہم اپنی کار سے گھر پر کیونکہ گائز ہم نے آرام سے سبھی کی تو بینڈ بجا دی ہے اب کرنا کچھ ہے نہیں کافی ٹائم لگ جائے گا ان کو اپنا آپ کو صحیح کرنے میں تب تک ہم مست چل گھومیں گے پھریں گے اور مستی کریں گے تو فٹا فٹ سے ہم کیکو کو بھی گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور نکلتے ہیں یہاں سے تو بھائی کیکو یار دیکھو کتی چل مارا ہے مطلب کابی سے پتا ہے نا کہ سارے بلن کو تو میں نے مار دیا اب تو کوئی کچھ کریں نہیں سکتا چلو تو گائز یہاں سے تو نکل لیے گرینی کے گھر سے اور گائز تم نے ایک بار نوٹیس کر رہا ہے مطلب کہ پچھلی بار جو گرینی کا گھر تھا وہ پورا ہونٹیڈ ساتھا اور اس بار تو گرینی نے کیا ہی مست گھر بنایا مطلب پورا ویائی پیسہ سومنگ پول کے ساتھ چلو کوئی نہیں گائز اس گھر کے بارے میں بات میں بات کریں گے سو گائز بس آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ملوں گا آپ کو جلدی ہی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے